ہیلو دوستو آج کل کی اس موڈرن دنیا میں کسی بھی چیز کے مطالق معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں آپ سب نے سوشل میڈیا پر انگنت نئی اور عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہوں گی لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا میں موجود جن چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن نمبر وان دنیا میں جب بھی کوئی بڑی عمارت یا پروجیکٹ بنایا جاتا ہے تو تعمیر کرنے سے پہلے اس کا ایک موڈل بنتا ہے تاکہ اس جگہ کی ایک پرفیکٹ لک دیکھی جا سکے لیکن کیا آپ نے کبھی پورے شہر کا موڈل بنا ہوا دیکھا ہے یہ حقیقی شہر آپ دیکھ رہے ہیں یہ منی شہر وانڈر لینڈ ہے اصل میں یہ ایک میوزیم ہے جسے ایک جرمن آرٹیف نے سن دو ہزار میں بنانا شروع کیا تھا یہ میوزیم ائرپورٹ اور ریلوے موڈل پر مشتمل ہے اس منی سیٹی میں موجود ہر چیز حقیقی لگتی ہے اور یہ صرف مجسمہ ہی نہیں بلکہ یہاں کی ہر چیز اصل شہر کی طرح حرکت بھی کرتی ہے اس شخص نے پہلے جرمنی کا موڈل بنانا تھا پھر امریکہ، ڈینمارک، نوروے، سویڈن، فنلانڈ اور اٹلی کے موڈلز بھی بنا دیئے ویڈیو میں یہ جگہ دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ فیک ہو سکتی ہے اس کو انتہائی مہارت سے ڈیزائن کیا گیا ہے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اس شہر کو چھوٹا سا کر دیا ہو دنیا بھر سے لوگ ان مینی شہروں کو دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں یہ موڈلز پچاس ہزار فٹ کے ایلیا میں بنایا گئے ہیں یہ میوزیم جیمنی کے لاکے ہیمبرگ میں بنایا گیا ہے دوستو گائے پوری دنیا میں پائی جاتی ہے گاؤں میں یہ ہر گھر میں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن عام طور پر ایک یا دو گائے کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی ایسا سین دیکھا ہے یہ جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں اسے اگست دوہزار اٹھارہ میں ایک ڈرون کی مدد سے کیمرے میں قید کیا گیا اس ویڈیو میں سو دو سو نہیں بلکہ تیرہ سو گائے اکٹھی ہو کر ایک ٹرک کے پاس جمع ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی ساری گائیں اس ٹرک کے پاس آخر کیا کر رہی ہیں دراصل یہ ویڈیو آفٹریلیا کے علاقے ساؤتھ ویلز میں ریکارڈ کی گئی تھی تب یہاں بارش نہ ہونے کے وجہ سے پانی کی اتنی کمی ہو گئی تھی کہ جانور پیاس سے مر رہے تھے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے وہاں کے کسان نے ٹینکر پر ڈیلی پانی لاکر جانوروں کو پلانا شروع کیا کسان کے مطابق وہ روزانہ چار گھنٹے کا سفر طے کر کے دوسرے علاقوں میں جاتا تھا اور وہاں سے پانی بھر کر ان گائے کو پلایا کرتا تھا مزے کی بات تو یہ ہے کہ جب یہ ٹینکر میں پانی بھر کر لاتے تھے وہاں پر موجود تمام گائیں ترتیب سے اس ٹینکر کے اردگرد جمع ہو کر پانی کو بنا ضائع کیے پیتی تھی یہ نظارہ واقعی دیکھنے والا تھا اور ان گائوں سے انسانوں کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے آپ میں سے بہت سے دوست ہالی وڈ موویز دیکھتے رہتے ہوں گے فکشن فلموں کو حقیقی بنانے کے لیے آرٹیسٹ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یہ لوگ ایسے فیک کریکٹر بناتے ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے یہ بلکل اصل ہوں مثال کے طور پر اگر کسی نارمل شخص کو امریکی سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی یہ ویڈیو دکھائی جائے تو وہ اسے دیکھ کر سوچ بھی نہیں سکے گا کہ یہ فیک ہے یہاں تک کہ ان کی موومنٹ کو بلکل اصل بنایا گیا ہے یہ جو کٹا ہوا سر آپ دیکھ رہے ہیں اسے دیکھ کر ایک عام بندہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو جائے یہ فیگر اتنی باریکی سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کی آنکھیں اور فیس ایکسپریشن انسانوں کی طرح لگ رہے ہیں اس فیس کو ایک فلم کے لیے بنایا گیا تھا یہ سر اپنی آنکھیں بند کر سکتا ہے اور عام انسانوں کی طرح موو بھی کر سکتا ہے اگر کسی کی بہادری چیک کرنے ہو تو رات کے وقت یہ ہورر ہیڈ اس کے سامنے رکھ دیا جائے ہمارے خیال میں اس کی ساری بہادری تو پنکچر ہو جائے گی نمبر فور دوستو باسکٹ بال دنیا کے مشہور کھیلوں میں سے ایک ہے اس کھیل میں دو ٹیمیں ایک بال کو مخالف رنگ باسکٹ میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں باسکٹ بال میچ ایک ریکٹینگل کوٹ میں کھیلا جاتا ہے جو عام دور پر کسی عمارت کے اندر یا پارک میں ہوتا ہے لیکن کیا آپ نے کسی کو ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں پر باسکٹ بال کھیلتے ہوئے دیکھا ہے یہ جو کوٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نورویہ کی ایک پہاڑی پر موجود ہے اس کوٹ کو دو باسکٹ بال پلیئرز مارک سوین اور سائمن نے مل کر بنایا تھا اس جگہ پر صرف ایکسپرٹ پلیئرز ہی باسکٹ بال کھیل سکتے ہیں کیونکہ یہاں بال نیچے گر گیا تو کوئی واپس نہیں لاسکتا تاہم جو اس جگہ جا کر کھیلنے کا مزہ ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے دوستو ہم سب روز آسمان پر جہازوں کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں خاص کر بچوں کو جہاز بہت پسند ہوتے ہیں اور وہ پلین ٹوائز کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں آپ سب نے بہت سے پلین ٹوائز بھی دیکھے ہوں گے کیا آپ نے کبھی کسی ٹوائے کو اصل جہاز کی طرح فلائے کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک شخص بڑے ٹوائے جہاز کو سمندر کے ساحل پر اڑا رہا ہے دراصل یہ بھی ایک ٹوائے ہے جو ریال پلین کی طرح لگتا ہے اسے فلائے کرتے ہوئے دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کھلونا ہوگا یہ بلکل اصل جہاز کی طرح ہوا میں اڑتا ہے ویسے تو ٹوائے مارکٹ میں انگیند پلینز موجود ہیں لیکن یہ جہاز سب سے الگ ہے اسے اڑانے کے لیے صرف تیز ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے اسے کھلے سمندر کے کنارے تیز ہوا میں فلائے کیا جاتا ہے اس بڑے ٹوائے کو دیکھ کر بچے تو دور بڑے بھی ضرور کھیلنا چاہیں گے ہے نا کمال دوستو تو دوستو کیسی لگی آپ کو ڈیلی پوائنٹ کی آج کی یہ ویڈیو کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا ہمارے فیس بک پیجز کو فالو کر لیجیے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ کے راستے میں ہیں